بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی کچھ صورتوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے سے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا سورہ یاسین کے بارے میں بتایا سورہ کحف کے بارے میں بتایا آج ہم بتائیں گے سورہ واقعہ کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لئے سب سے اہم ضرورت ہے انسان کی معاش اس کا روبار ہے معاش ہے اس لئے کہ ظاہر بات انسان کو زندگی گزارنی ہے وہ سب سے بنیادی ضرورت ہے انسان کی ہے اور میرے خیال میں دنیا میں جتنے معاملات ہیں یا جتنے دنیا کے اندر مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے معاش کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت زبردست تعلیم دیئے اگر ہم اس کو سنجیدے لینے کی کوشش کریں اور اس پر یقین رکھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں دیکھیں ایک تو انسان کو اللہ نے مکلب بنایا ہے محنت کا محنت تو کرنی ہے وانا وہ توقل کے خلاف ہو جائے گا توقل یہ ہے کہ اپنی محنت جاری رکھیں اپنی کوشش جاری رکھیں باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ کرتے ہیں پھر سب لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا احتمام ہو تو اس سے بڑی برکت شامل ہو جاتی ہے خصوصا ہمارے دیندار حضرات جو نمازی حضرات ہیں دین سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے وہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ سورة الواقعہ کل لیلت لم تصبہ فاقت ابدا جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمام کرے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقعہ میں ممتعلانی کریں گے معاشی طور پر کبھی پریشان نہیں ہوگا اور اس کا ایک عملا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور شروع کے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے تھے اور یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر صحابہ میں اور دین کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑا مقام نصیب فرمایا تھا ان کی بیٹیاں تھی بیٹا نہیں تھا کوئی آخر دور میں کوفہ اسلام کا بہت بڑا مرکز تھا جو حضرت عمر نے بس آیا تھا یہ فوجی چھونی تھی بہت بڑی وہاں کے یہ تھے وزیر خزانہ پھر اس کے بعد یہ آ گئے مدینہ منورہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ واپس آ گئے اور پھر بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان نضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان کے پاپ بیٹھے پوچھا ان سے سوال کیا ما تشتکی ابن مسعود آپ کو کیا تکلیف ہے کیا شکایت ہے کیا مسئلہ ہے تو فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے مجھے اپنی غلطیوں کی مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی غلطیوں کی اور اپنے گناہوں کی مجھے شکایت ہے پھر پوچھا ان سے کہ ما تشتہی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے فرمایا میں رحمت و ربی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے تو حضرت عثمان نضی اللہ نے فرمایا میں آپ کے لئے کسی طبیب کا حکیم کا بندوبست نہ کر دوں انتظام آپ کا علاج کر لیں گے تو فرمایا کہ حقیقی طبیب کون ہے اصل حکیم طبیب شفاہ دینے والے کون ہے تو فرمایا تو حضرت عثمان نضی اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے کسی عطیہ وغیرہ کا حکم کر دیتا ہوں کچھ پیسوں وغیرہ کا بیت المال سے آپ کے لئے خرچے وغیرہ کا تو فرمایا کہ لا حاج تلیفی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں میری ضرورت پوری ہو رہی ہے مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے تو فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو کام آئے گا تو فرمایا کہ آپ کو میری بیٹیوں کی بہت زیادہ فکر لگی ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمام کرے گا اللہ اس کو فقر و قفاقہ میں مبتلا نہیں کریں گے اس وقت سے میں نے اپنے گھر والوں کو اس کا پابند بنایا ہے چاہے میری اہلیہ ہو چاہے میری بیٹیاں ہو اس وقت سے ان کی ایک عادت ہے وہ احتمام کے سے سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمام کر دیں گے چھوٹی سی سورتیں ستائیس میں پارے میں ہیں سورہ رحمان کے بعد ٹین رکو ہے پیری ایک مستقل عادت بنی ہوئی ہے میں مغرب کی سنتوں میں پڑھ لیتا ہوں اس کو کبھی کبھی مغرب میں سنتوں میں نہ پڑھو تو بیٹھ کے اپنے مسلح پہ وہی سنتیں پڑھی وہی بیٹے بیٹے پڑھ لیتا ہوں عادت ہو گئی ہے لیکن میں اس کے فائدے محسوس بہت فائدے ہیں اس کے اللہ مسئلہ برکت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو لیکن مین چیزیں برکت آپ کی زندگی اچھی ہو آپ کے معاملات اچھے ہو آپ کے ٹینشن پریشانی نہ ہو کبھی کبھی آدمی پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا امیر آدمی ہوں میں تو مالدار آدمی ہوں پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہے عافیت کی زندگی حال ہے ہر مسئلہ کا حال ہے تو یہ سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمال مغرب کی کے بعد غروب کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھ لیں سونے سے پہلے جب اللہ تعالی موقع دے دے اپنی عادت بنا لیں نماز پڑھ لی وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا اپنے دفتر میں بیٹھے میں قرآن ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا اور آج کل تو موبائل میں بھی قرآن آ گئے تو ہر جگہ گاڑی میں بیٹھا ہوئے پڑھ لیا چار منٹر پڑھ لیا سکون سے سائٹ پہ کہیں بیٹھ کے پڑھ لیا اپنا سکون سے روانہ ہو گئے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں ہماری ایک سوچو زندگی کو یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا ہے ادھر گیا ادھر گیا پس کیوں کیا کر رہا ہوں بس زندگی گزر رہی ہے نہیں زندگی کسی مقصد کہتا ہو میری زندگی گزارنے کی ایک سوچو ایک اصول ہو بہت برکت ہوتی ہے اس لئے اپنی زندگی کے مقاصد میں اپنی زندگی کے معمولات میں سورہ واقعہ کو ضرور شامل کر لیں بہت فائدہ ہوگا آپ دیکھیں اور اکیلے نہیں اپنے گھروں میں جا کر کے خواتین کو والدہ ہے والد ہے اہلیہ ہے بچے ہیں بہن بائی ہیں گھر کے باقی افراد ہے بلکہ ان چیزوں کو آگے بتائیں جو آپ کے بے تکلف سادھی ہے بیٹھے رہتے ہیں دنیا کی تفسریں چلتے رہتے ہیں دنیا کے تذکریں چلتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے تفسروں میں اللہ اور رسول کو شامل کریں اپنے دوستوں کو بتائیں اس بات کو آگے پھیلائیں کہ بھائی دیکھو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ معاش ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور سب سے بڑی چیز اس وقت دنیا میں برکت ہے جس سے امت نعاشنا ہو گئی ہے لوگ نعاشنا ہو گئے ہیں اس لئے اس کی ترغیب چلائیں بتائیں جہاں بیٹھے دوستوں کو بولو بھائی سورہ واقعہ پڑھا کرو نہیں آتا کسی قاری صاحب کو اپنے محلے کے مجھے مجھ سے ایک مرتبہ سن لے کوئی غلطی تو نہیں ہے میری میں اس کو پڑھنے کی ترتیب بنا رہا ہوں تو ایک مرتبہ میں سنا کے دیکھ لو کوئی غلطی تو میری نہیں ہے اس میں نہیں تو اور بہتر طریقہ ہے موبائل میں جب کوئی اچھی تلاوت دیکھ لیں اس کو لگا کے ایک دفعہ دو دفعہ سن لیا کریں قرآن سامنے رکھ لیا سن رہا ہے دیکھیں کہاں کہاں میری غلطی دیکھیں انسان کے اندر احساس ہو جذبہ ہونا تو کام کو بہتر کرنے کے دس راستے مل جاتے ہیں اور اگر آدمی بے حصہ اور حافظ قرآن ہونا تو وہ بھی ڈمی بن کے بیٹھا رہتے ہیں پھر اس لیے میں تو خود بھی پڑھتا ہوں آپ کو میں ایک ایسی دعوت دے رہا ہوں کہ میرا بھی خود بھی عمل ہے اس لیے میں علاوہ جی البصیر آپ کو دعوت دے سکتا ہوں اس لیے میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں اس کو خود بھی پڑھیں معمول بنا لیں اور اس کو آگے اپنے دوستوں کو بتائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا